ابو لب دادا پر دادا جو بھی ہے اوپر دادا جو ہے باپ کی ادنے موجودگی میں اس کا نمبر آتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں حجم میں کہ اصول کا مذکر اپنی گروپ میں دور کے مذکر کو بلوک کر دیتا ہے تو دادا کا نمبر کب آئے گا جب باپ نہیں ہوگا تب تو آپ دادا کی ایک حالت تو سمجھ سکتے ہیں حجم کی محجوب ہوگا تو باپ نہیں ہوگا تو باپ کی جگہ کون لے گا دادا تو اس کی ایک حالت کیا ہے محجوب ہوگی باپ رہے گا تو اس کو بلوک کر دیگا اور باپ نہیں ہوگا تو دادا کہاں پہ آگے بڑھ جائے گا باپ کی کرسی پر اور جب باپ کی کرسی پہ بڑھ گیا تو یہ تینوں حالتیں دادا کی ہیں سیم تینوں دادا کی ہیں بچ اس میں ایک اور ایڈ کرنا ہے کیا محجوب محجوب یعنی بلوک رہے گا نہیں ملے گا کم نہیں ملے گا اس کو باپ موجود باپ یا قریبی دادا دادا موجود قریبی دادا ہم کیوں لکھ رہے ہیں کیونکہ ابو الاب سے بھی اوپر کا کوئی ہو جیسے یہ دادا ہے پر دادا اگر ہے پر دادا تو پر دادا کو کون بلوک کرے گا دادا بلوک کرے گا کیونکہ دادا یہ قریبی جد ہے قریبی دادا ہے دادا میز سے زیادہ قریب ہے تو اگر پر دادا ہوگا تو دادا اس کو بلوک کر دے گا اس لئے ہم یہاں کیا لکھ رہے ہیں باپ یا قریبی دادا موجود ہو تو یہ بلوک ہو جائے گا جیسے ایک عورت مر گئی اس کا ہے شہر اور ہے باپ اور ہے دادا اور ہے بیٹا شہر کو کتنا ملے گا کیوں بیٹا ہے باپ کو کتنا ملے گا ایک بٹے چھے کیوں بیٹا موجود ہے بیٹا ہے بیٹا ایک بٹے چھے ملے گا ایک بٹے چھے ابو لب کو کتنا ملے گا بلوک یہ اس کو بلوک کر دے گا ابن کو باقی ملے گا تو یہ ابو لب پہل یالت میں جو بلوک ہو جائے گا اور اگر باپ نہیں ہے اسی مثال کو دیکھیں آپ باپ نہیں ہے شہر ہے ایک بٹا چار اور پھر ابو لب کو کتنا ملے گا ایک بٹا چھے اس کو باقی اور اگر بنت ہے لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے ابو لب کو کتنا ملے گا ایک بٹا چھے پلس باقی بیٹی کو ایک بٹا دو اور اگر کوئی نہیں ہے اولاد میں شیف دادا ہے تو باقی سیم یہ تینوں کنڈیشن سیم دادا کو ٹرانسفر ہو جائیں گے اگر باپ نہیں ہے کیونکہ وہ اسی کی کرسی لے رہا دادا جو آکے بیٹھ رہا ہے کہاں پہ باپ کی جگہ پہ بیٹھ رہا ہے تو باپ کی جو حالت ہے وہی اس کی حالت ہو جائے گی تو آپ نے دیکھ لیا باپ کی حالت اور دادا کی حالت اصول میں سارے مذکر آپ دیکھ چکے اب آگے بڑھتے ہم اصول کی مونس کی طرف آتے ہیں